بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تارف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں ریاض حسین سندھن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹن پروفیسر شعبہ سریکی دی اسلامی ارینورسٹیو پاہولپور آپ ایک استاد ہیں آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ ایک ایڈمنیسٹیٹر بھی ہیں آپ اس شعبے کے پائنیر سٹوڈنٹ ہیں اس شعبے کے پائنیر استاد ہیں آج ہم آپ سے سریکی ڈیپارٹمنٹ کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں گے اور حال ہی میں پنجاب پولیس سروس کمیشن سے سات سٹوڈنٹس جو ہیں ابھی حالی میں لیکچرار ہوئے ہیں تو آج ہم ان سے کامیابی کے حوالے سے خصوصی گفت کریں گے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائے میں بالکل ٹھیک ٹھائے ہوں سر دی اسلامیہ یونیورسٹیو پاہولپور کو آپ نے کب جوائن کیا میرے تعرف میں آپ نے خود بتایا پائنیر سٹوڈنٹ پائنیر ٹیچر تو لازمی بات ہے میں نے جب سے یہ شعبہ بنائے اس میں داخلہ لیا اچھی قسمت تھی کہ ہماری پلیسمنٹ بھی یہیں ہو گئی یہ دپارٹمنٹ نائنٹین ایٹی نائن میں سٹارٹ ہوا تھا اور پہلی جو اس کی بیچ تھی وہ نائنٹی ون ہمیں پاس آؤٹ ہوئی ہمارا ریزلٹ سونہ فیبریری نائنٹین نائنٹی ٹو ہو آیا اور میں نے اس دپارٹمنٹ میں پہلی کلاس اٹھارہ فیبریری نائنٹین نائنٹی ٹو کو پڑھائی لازمی بات ہے اداروں کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں اس وقت میں ڈیلی ویجز پہ تھا بعد میں پرمنٹ ہو گیا تو آپ یوں کہہ لیں کہ اس شعبے کے ساتھ ہی اسی یونیورسٹی میں میں آ گیا تھا یہیں سے ایمے کیا میرا تعلق جسٹک بہاولپور سے ہی ہے یہاں بہاولپور سے سکسٹی کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک قدیم شہر ہے خیرپورٹ آوے والی کے نام سے وہاں کا رہنے والا ہوں سارا خاندان وہیں آباد ہے وہیں سے میں نے میٹرک کی بہاولپور ہمارا ڈیسٹک ہیڈکوارٹر بھی ہے ڈویزنل ہیڈکوارٹر بھی ہے یہاں پڑھنے کے لئے بھی آتے ہیں سودہ سلف لینے کے لئے بھی بڑے شہروں کا رکھ کرنا پڑتا ہے تو یہ بہاولپور کے ساتھ رشتہ ہے تو میری ایجوکیشن سکول تک کی اپنے شہر سے ہے وہاں اس وقت آگے سکول سے زیادہ کوئی سہولت میسر نہیں تھی اس کے بعد بہاولپور میں گریجویشن ایسی کالیج سے ہے ایمے اسٹامی یونیورسٹی بہاولپور سے ہے اور ایمے کے بعد یہاں سرب کرنے کا موقع بھی ملا اور آج تک اسی یونیورسٹی میں ہوں پی ایچ ٹی کا تھیسس کے سوالے سے ہے ہاں میں نے ایمے کے بعد ایمفل کیا ہے جس طرح میں ادھر پائنیر سٹوڈنٹ ہونا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اسی طرح میں اوپن یونیورسٹی میں بھی پاکستانی لینگویجز ڈیپارٹمنٹ کا پائنیر سٹوڈنٹ وہاں سے میں نے ایمفل کیا ہے میرا ایمفل کمپلیٹ ہو گیا ہے میری اپنی ایک رائے ہے کہ جو چیز مکمل ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے تو ابھی میری پی ایڈی ڈی گری ایوارڈ نہیں ہوئی لیکن وہ اسے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل سٹوڈی کے حوالے سے لیا جا سکتا ہے ٹاپک اس کا ہے سریکی لوگ کی سیندہ ثقافتی مطالعہ کلچرل سٹوڈی آفاس ریکی فوک ٹیلز زہرے جتنی بھی قومیں ہیں ان کی جتنی زبانیں ہیں ان میں بہت ساری پاکستان میں بھی ایسی زبانیں ہیں جن کا عدب ابھی تحریری شکل میں موجود نہیں ہے زبانیں ترقی کرتی ہیں ان کا رسم الخط بنتا ہے وہ تحریر ہوتی ہیں تحریر ہونا کے بعد محفوظ ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی میار ہو پاکستان میں بھی ایسی زبانیں بولی جاتی ہیں جن کا تحریری عدب ابھی تک نہیں ہے تو سریکی زبان لکھی بھی جاتی ہے پڑھی بھی جاتی ہے اس کا ایک ہزار سال کا تحریری سرمایہ محفوظ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اس کا لوگ عدب کا سرمایہ ہے جو نسل با نسل ایک نسل سے دوسری نسل دوسری نسل سے اس سے آنے والی اگلی نسل اس سے آنے والی اس سے اگلی نسل جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے یہ جو سرمایہ ہے جسے ہم کسی بھی قوم کا اجتماعی لا شعور کہہ سکتے ہیں اسے عام طور پر ہم لوگ عدب کہتے ہیں لوگ عدب کو جو ہے نا دو عیسوں میں تقسیم کرتے ہیں جس طرح عدب پورے کو کرتے ہیں نصر اور نظم میں نصر میں زہرہ ہمارے پاس کسے آ جاتے ہیں نظم میں ہمارے پاس گیت آ جاتے ہیں تو میرا جو ٹاپک ہے وہ سرائی کی لوگ قصوں کا ثقافتی مطالعہ انشاءاللہ اگر کبھی دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے تو اس وقت تک ڈگری آ جائے گی سر برسوں میں نے سرائی کی ڈپارٹمنٹ فی میلز کا ریزارٹ دے پنجاب پنجاب سرائز کمیشن کے تر اس میں سات طلبات طلبات جو ہیں ان لیکچرار سیلیکٹ ہوئی ہیں تو ان میں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے میں کوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے دیکھیں یہ آپ کا ایسا سوال ہے کہ اس پہ میری کیفیات آپ مجھ سے سال بات کرتے رہیں وہ ڈیفرینٹ ہوگی اور اس سوال کے حوالے سے میری کیفیات بلکل مختلف ہوگی لیکن ایک استاد کا ایک کیچر کا ایک تعلیمی ادارے کا اس ادارے سے وابستہ تمام لوگوں کا جو اپنی پروڈکشن سے تعلق ہوتا ہے ان کی اچیو میٹ سے ہوتا ہے الحمدللہ آپ کا جو سوال ہے پہلے اس کا جواب بھی دیں اس بات کو آگے بھی بہت بڑھایا جا سکتا ہے اس بات کرنے کی گنجائش ہے تو یہ جو چھے اپریل کو پبلک سرز کمیشن نے ریزلٹ آناؤنس کیا ہے نا فی میل لیکچرر کا کالج میں سریکی ریپارٹمنٹ کی وہ ساتھ ہیں ایک سیٹ تھی جس پہ انہوں نے اپائنٹ میں نہیں کی وہ تھی ڈیسیبل کی اس پہ کوئی کینیڈیٹ تھا ہی نہیں ادروائز آٹھ سیٹیں تھی آٹھ میں سے ساتھ کا انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ان ساتھ میں جو ہے نا پانچ ہماری ڈریکٹ سٹوڈنٹ ہے فائیو آٹ آف سیون اچھا یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور اگلی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ان ساتھ میں سے ٹاپ فائیو جو ہے نا گریجویٹ آف آئی او بی کہ ساتھ میں سے نمبر وان ٹو ٹری فور فائیو جو ہے نا وہ پانچ کی پہلی پانچ جو ہے نا وہ شعبہ سرائے کی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی سٹوڈنٹ ہے مزے کی بات ہے آپ آگے اس کی تشریح کریں ٹھیک ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آئی فیل پلئیر یہ میرے لئے انتہائی خوشی کی بات ہے اس بات کو کرتے ہوئے میں میرے کلیگ میرے دوست ہمارا نان ٹیچنگ سٹاف ہمارا شعبہ ہماری فیکیلٹی ہماری یونیورسٹی اس سے وابستہ تمام لوگ انتہائی خوشی سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی سات میں سے پانچ پبلسرس کمیشن کا ریزلٹ ہے پبلسرس کمیشن میں ہمارا نہ کوئی اگزامینر تھا نہ کوئی ہمارا پیپر سیکٹر تھا ہمارے سٹوڈنٹ نے کمپیٹ کیا اچھا ریزلٹ لیا یہ ہمارے لئے انتہائی خوشی کی بات ہے اب مزے کی بات یہ ہے ان پانچ میں سے چار ہماری اس وقت ریگولر سٹوڈنٹ ہیں چاروں ایم فیل میں ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے جو اس وقت ریگولر سٹوڈنٹ نہیں ہے ہماری ریگولر سٹوڈنٹ تھی اس نے ایم میں کیا اور اس کے بعد اس کی ادھر اپائنمنٹ ہو گیا آج پتہ نہیں آپ آگے مجھ سے اس موضوع پر بات کرتے یا نہ کرتے ٹھیک ہے نا تو آج کل جو بھی ہو رہا ہے چل تو یہی رہا ہے نا کہ کرونا ہم کوویڈ نائنٹین ایرہ میں جی رہے ہیں تو یہ جس وقت وبا آئی نا تو لازمی بات ہے کہ ساری دنیا کو اس میں متاثر کیا ہے اس میں ہم ایسے میں اپنے علاقے کو پس ماندہ کبھی نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ ہم لیس پریولیج لوگ ہیں تو ہمارے زہرے مسائل اور طرح سے تھے اور اس ریزلٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں اس پہ پوری یونیورسٹی اس کی انتظامیہ ہم سارے لوگ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو پہلا آن لائن کلاسز لینے کے بعد ریزلٹ اناؤنس کیا ریکھیں نا لاک ڈاؤن لگنے کے بعد حالات خراب ہو جانے کے بعد زہرے تعلیمی پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ بچا تھا کہ جی اب ہم آن لائن کلاسز لیں لازمی بات ہے اس میں بہت سارے مسائل تھے ایکوپمنٹ نہیں تھا ہماری اپنی ٹریننگ بھی نہیں تھی ہم میں بھی بہت ساری کامیاں کمیاں کوتائیاں سرائیکی میں تو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ جی آپ کہیں سے کوئی یوٹیوب کا کوئی چینل نہیں تھا جہاں سے آپ کو لیکچر ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ کے پاس ریٹن میٹیریل کہیں سے موجود نہیں تھا لازمی بات ہے ہم جس سکرپٹ نے لکھتے ہیں وہ نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے سٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹی باقی فیزیکس کا کمسٹری کا بیالوجی کا میتھپیٹیکس کا سائنس سبجیکٹ کے سٹوڈنٹ جس طرح ان کو سہولت محسر ہے وہ سرائیکی والے کو پوسیبل نہیں تھی ہمارے خود بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم فوری طور پر اس کو بنا کے اپنے سٹوڈنٹ کو سپورٹ کر سکتے لیکن اللہ نے کرم کیا جو ہو سکا اس کا ریزلٹ بڑا مزدار آیا ہے کہ ہم نے جو پہلا ریزلٹ اب کوویڈ کو چکے سال ہو گئے ہمارے دو سمیسٹر ہیں جن کا ریزلٹ ہم نے آن لائن کلاسز کے بعد اناؤنس کیا ہے تو یہ پبلس ایسکرشن کمیشن کے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی اگست کی تو اسلامی ایونسٹی بھاولپور نے جو یہ کوویڈ ایرا کا جو پہلا سمیسٹر ہے اس کا ریزلٹ اناؤنس کیا تھا جون میں تو ہمارا جو جون میں پاس آؤٹ گریجویٹ ہے اس کو یہ اپرچونیٹی تھی اور ڈسپلن کے لوگوں کو سٹوڈن کو بھی ان کو بھی یہ اپرچونیٹی تھی کہ وہ آگے اپلائی کر سکتے تھے تو ڈیفنیٹلی جہاں اور بہت سارے ڈسپلن کے سٹوڈنٹ نے اپلائی کیا وہاں ہمارے سٹوڈنٹ نے بھی اپلائی کیا جب ہم ریزلٹ من آتے ہیں نا تو اس میں فرس پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن تین پوزیشنیں نکالتے ہیں عام طور پر تو یہ ہی ہوتا ہے نا گولڈ میڈلیسٹ سیلور میڈلیسٹ اب ہمارا جو ہے نا پہلے پوزیشن جو تھی وہ گولڈ میڈلیسٹ جو تھا وہ میل سٹوڈنٹ تھا سیلور میڈلیسٹ فی میل سٹوڈنٹ تھی اور تھرڈ پوزیشن پہ فی میل سٹوڈنٹ تھی جو فرس پوزیشن پہ میل سٹوڈنٹ تھا وہ فیبریری میں لیکچرر لگ گیا ہے تھرو پنجاب پبلک سرویس کمیشل زہر ہے میل کا ریزلٹ وہ علیہ دا ناؤس کرتے ہیں فی میل کا علیہ دا کرتے ہیں تو ہمارا گولڈ میڈلیسٹ اسی بیج کا جو پاس آؤٹ ہے جس نے آن لائن کلاسز بھی پڑھی تھی چوتھے سمیسٹر کی اس کا جب ریزلٹ آیا آگے اس کو اپرچنیٹی ملی اس نے اپلائی کیا تو میل کا جب ریزلٹ آیا تو وہ لیکچرر لگا ہوا ہے بہت بڑی اچیویمنٹ ہے ٹھیک ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے شعبے کی جو کار کردگی ہے اس کو اگر کسی نے جان چاہے ایک بڑے ادارے نے اور اس کی ریکمنڈیشن پہ یہ ہوا ہے جس میں نہ ہم اگزامینر ہے نہ ہمیں اس پہ ہمیں صرف ڈپارٹمنٹ ہی نہیں یونیورسٹی بھی فقر کر سکتی ہے سیکنڈ مزے کی بات یہ ہے یہ بڑا دلچسپ پتہ نہیں آپ نے میرے خیال میں سارا انٹرویسی سوال کے لیے کیا ہوگا سیکنڈ پوزیشن پہ ایک فی میل تھی عام طور پہ آپ نے سنو کہ جی یار وہ بچہ بڑا اچھا تھا مہنتی تھا پر اس نے قسمت نے اس کو چانس نہیں دیا اس کی عمر بڑھ گئی ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ اوور ایج ہو گیا ہے آپ نے بھی میں نے بھی زندگی بھر اوور ایج کے قصے سنے ہوئے کسی جواب کی اپلائی کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے یہاں مسئلہ اور تھا ہماری جو سیکنڈ پوزیشن پہ فی میل سٹوڈنٹ تھی وہ پنجاب پبلس سرویس کمیشن کے رولز ریگولیشن کے مطابق اوور ایج نہیں تھی لیس ایج تھی کہ ایج کی جو منیمم لیمٹ انہوں نے دی تھی وہ بھی بیٹ نہیں کر رہی تھی لہٰذا اس نے اپلائی ہی نہیں کیا کہ وہ نہیں کر سکتی تھی جس طرح اوور ایج کو انٹرٹین نہیں کرتے ادھر انہوں نے لیس ایج والے کے بھی شرط رکھی تھی اس لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتی تھی سو وہ بچی رہ گئی ذہین ہے ٹیلنٹڈ ہے اللہ اس کی قسمت اچھی کرے گا نیکسٹ آنے والے چانس میں انشاءاللہ وہ کامیابی حاصل کرے گی تھرڈ پوزیشن پہ جو تھی وہ ان سیون میں ہے ٹھیک ہے اس نے اپلائی کیا کمپیٹ کیا اور آج اس میں شامل ہے اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سات میں سے پانچ سٹوڈنٹ ہیں پہلی پانچ پوزیشنیں ہماری ہیں اور اس میں پانچوں سٹوڈنٹ ہمارے ہونے کے علاوہ چار ہمارے پاس ریگولر ایم فل کے سٹوڈنٹ ہیں ایک جو ایم فل کی سٹوڈنٹ نہیں ہے وہ ابھی ریسنٹلی پاس آؤٹ ہونے والوں میں اور وہ بھی آن لائن کلاس پاس آؤٹ ہونے والی سٹوڈنٹ میں شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس پہ میرے خیال میں میں میرے کلیگ میرے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نان ٹیچنگ سٹاف ایوان ہماری فکلٹی یونیورسٹی سب ہم فکر کر سکتے ہیں کہ جی ایک انڈیپنڈنٹی دارہ جو اچھی ریپیوٹ رکھتا ہے وہ ہمارے گریجویٹ کو اگر ایویلیویٹ کرتا ہے اس کا اپنا ایکسٹینڈڈ ہے اس پہ بھی ہمارے گریجویٹ پاس آؤٹ ہو کے وہاں سے ریکمنڈیشن لے کے کالج میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے ہمارا پروڈکشن تو یہ ہی ہے ٹھیک سرائیکی ڈپارٹمنٹ کانفرنس اور سیمینیار کتنا کروا چکا ہے آئندہ بھی کروانے کے لیے رکھتا ہے سرائیکی ڈپارٹمنٹ لازمی بات ہے کوئی بھی شعبہ ہو وہ اپنے طور پر پروگرام بغیرہ کرواتا رہتا ہے لازمی بات ہے کہ فخریہ انداز میں یا کہیں کوٹ جو بات کی جاتی ہے بندہ خود بھی کہتا ہے کہ یار میں کوئی بات کروں ایسی ہو جسے لوگ اٹیک کریں یونیک ہو بڑی ہو سرائیکی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو سب سے بڑی کانفرنس تھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس یونیورسٹی سیونٹی فائیو سے لے کے اب تک یونیورسٹی نے جتنی کانفرنس کروائی ہیں اٹھانوے میں خاجہ فرید کانفرنس تھی ٹھیک تین روزہ کانفرنس تھی اور یہ تھا کہ یونیورسٹی نے آفیشل چھٹی کی تھی ان دنوں میں اور پورے پاکستان سے یہ نیشنل کانفرنس تھی انٹرنیشنل کانفرنس نہیں تھی نیشنل کانفرنس کے طور پہ بھی یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ یونیورسٹی کی جو شکل ہے وہ بہت ترقی آفتہ ہے نائنٹی ایٹ میں یونیورسٹی ایسے نہیں تھی ٹھیک ہے نا اس وقت اس یونیورسٹی میں پورے پاکستان سے مختلف زبانوں سے مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے سکالر جو فرید کے ساتھ تعلق رکھتے تھے جو زبان زبان سے محبت کرتے تھے تری ہنڈڈ جو ہے نا مندوب یہاں پر تین دن اس کانفرنس کے لیے مہمان رہے ٹھیک ہے تین سو دانشور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والا چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والا پشتوں سے بلوچی سے براوی سے سندھی سے پنجابی سے سرائکی سے اتنے بندے کسی بھی اور حوالے سے آج تک اس یونیورسٹی میں اکٹھے نہیں ہوئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس سے بڑی کانفرنس اس یونیورسٹی میں بھی نہیں ہوئی ایون یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹپینٹ بھی نہیں کروائی البتہ یہ ہے کہ ایک دن کا پروگرام لیکچر مثال کے طور پر علانہ صاحب نے ہمیں یہاں اکسٹینشن لیکچرز دیئے ہیں ڈکٹر شہزاد کسر صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں بڑے نام والے لوگ ہیں علانہ صاحب انٹرنیشنل ریپیوٹ کے آدمی ہیں ڈکٹر شہزاد کسر صاحب ہیں وہ بڑے نام والے بندے ہیں جن کا کام ہے جن کی ورث ہے اور بہت سارے سکالر ہیں جو مختلف وقتوں میں ڈپارٹمنٹ کو ویزٹ کرتے رہے ہیں یہاں کے سٹوڈنٹ کو سریکی سٹوڈنٹ کو پڑھاتے رہے ہیں ایون یہ ہے کہ اچھے پروگرام میں بھی وہ اپنی معروضات شیئر کی ہیں اچھے سر خاجہ فرید شیئر کا کیا مقصد ہے اس سے خطے کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اس کی کیا کار کردگی ہوگی اس حوالے سے آپ کیا گئیں گے خاجہ اب ہمارے پاس اب تک جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں نا تو ان میں دو موڈل ہیں ایک ہے کسی علاقے کے حوالے سے اور ایک ہے کسی شخصیت کے حوالے سے اب کسی ایریا کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ریسرچ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم نے کوئی انسیچوشن بنائے ہیں تو وہ ایریا سٹیڈی سینٹر بنائے ہیں اسلامی ایونیورسٹی بھاولپور میں کوئی ایریا سٹیڈی سینٹر نہیں ہے زکریہ یونیورسٹی میں ایریا سٹیڈی سینٹر ہے پشاور کا ایریا سٹیڈی سینٹر اچھا خاصا اسٹیبلش ہے وہاں اس نے کنٹیبیوٹ کیا ہے کوئٹا میں ہے لاہور میں ہے تو ایک زمانہ تھا کہ کچھ ایریاز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے یونیورسٹیوں میں ایریا سٹیڈی سینٹر بنے تھے اس کے ساتھ بڑی شخصیت کے لیے اس کے کام کے لیے اس کی اور چیزوں کے لیے جو ہم نے شکل نکالی ہوئی تھی وہ تھی کہ جی آپ ان کے نام پہ ایک چیئر قیم کرتے ہیں دیفنیٹلی وہ ان کے کلام کو ان کے پیغام کو ان کی شخصیت کو اس سے بابستہ تمام معلومات کو اکٹھی کرتی ہے آنے والی نسلوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے اور انہوں نے جو پیغام دی ہے اس کو ہر اہد کے بندے کے سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے نا وہ کام کرتی ہے تو خاجہ فرید کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دھرتی کا اس خطے کا اجتماعی لا شعور ہے تو اس شخصیت پہ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر چیئر کا ہونا ضروری تھا اور یہ یہ بھی ہم نے آہ نائنٹی سیون میں انیس سو ستانوے میں اس کو سریکی ڈپارٹمنٹ میں اسٹیبلش کیا تھا اور اٹھانوے کی کانفرنس بھی اسی فورم سے کروائی تھی ٹھیک ہے ابتدان جو اس کا خاکہ بنایا تھا اس پہ کام ہوا درمیان میں گئے پا گیا اس پہ کام نہیں ہوا البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ فریدیات کی پوری تعلیمات فریدیات کا پورا کام ٹھیک ہے کم از کم آپ یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ سریکی لوگوں نے اس زبان سے وابستہ لوگوں نے خاجہ فرید کے ساتھ اپنی محبت اور اس شخصیت سے وابستہ جتنا کام ہے اس کو اس سطح پہ کیا ہے کہ آج اقبالیات کے بعد فریدیات کہلائی جاتی ہے ہم فرید کے سے متعلق معلومات خاجہ فرید کے پیغام اس کے کلام اس کی تشریح اس کے معنی اس پہ لوگوں نے اتنا کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ اب وہ خود ایک برانچ آف نالج کا درجہ ضرور رکھتی ہے جسے ہم فریدیات بولتے ہیں اٹھانوے ستانوے میں چیئر کا قیام کیا تھوڑے سے پیسوں سے اقاب نے کوئی تھوڑی سی معمولی سی گرانٹ دی تھی خواہش جہی تھی کہ یہ ادارہ کسی طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے تو نائنٹی ایٹ میں موقع مل گیا حالات مسائل ایسے تھے کہ کوئی ایک اچھا پروگرام ہو سکتا تھا ہو گیا تو آپ شروع دن سے لے کے آج ہم دوہزار اکیس میں بیٹھے ہیں تو یہاں تک اگر فریدیات کے علم کا اگر کوئی پورشن بنائیں گے اسے تقسیم کریں گے تو فریدیات اٹھانوے سے پہلے اور فریدیات اٹھانوے کے بعد کہلائے گی ٹھیک ہے حالبتہ یہ ہماری خوش کے سمتی ہے کہ موجودہ وائس چانسلر نے جب یونیورسٹی کو سنبھالا تو ان کا پہلا تاروپی یہی تھا کہ یہ خوش فریدیات یونیورسٹی سے کے وائس چانسلر تھے وہاں سے یہاں پر دوبارہ وائس چانسلر لگے ہیں وہاں بھی آل موسٹ ان کی تقریباً ٹینئور کمپلیٹ ہو چکا تھا وائس چانسلر صاحب جب سے یہاں آئے ہیں یونیورسٹی میں کیا ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے ان کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے سوال کا جواب خوش افرید یونیورسٹی میں بھی خوش افرید کے حوالے سے اپنے لگاؤ اپنی محبت اور اس شخصیت سے جو احترام کا رشتہ ہے اس کا اچھا اظہار کیا ہے تو یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی میں چیئر کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے اس کے لیے اس کی ایک باڈی بنائی ہے اور وہ اس میں جتنا ایک سربراہ کو دلچسپی لینی چاہیے ٹھیک ہے وہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں فرید کے حوالے سے آپ کو یہاں اچھا کام نظر آئے گا پہلا جو جو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں بندہ بتا سکتا ہے وہ کہتا ہے یار میں نے تو نہیں دیکھا وہ کہتا ہے بھئی ہاتھ لگا کے چیک کرلو اس کو جسے ہم مادی وجود کہتے ہیں فیزیکلی یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس کا انڈیپینڈنٹ آفس اسٹیبلش کی ہے ٹھیک ہے نا جو کہ آج کے دن تک نہیں تھا زہرے ایک چیز وجود رکھتی ہے پوچھو کہاں ہے کہ بھئی جگہ تو اس کی کوئی نہیں ہے لیکن اس وقت خاجہ فرید چیئر یونیورسٹی میں ہے اس کا بقیدہ دفتہ رہے یہ کنٹیبیوشن موجودہ وائش چانسرہ صاحب کا ہے اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پڑی زہرے اس کو ہاتھ لگا کے نہیں دکھایا جا سکتا لازمی بات ہے خاجہ فرید کے حوالے سے آج کے جو اہد کا تقاضہ ہے اس حوالے سے ان کے کلام کے حوالے سے ان کے پیغام کے حوالے سے اس کی ترویج و اشاد کے حوالے سے اچھے پرپوزل ہیں جن پہ کافی سارا کام ہو بھی چکا ہے ہو بھی رہا ہے ٹھیک ہے لازمی بات ہے کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے ٹائم لیتا ہے تو آپ کو نیور فیوچر خاجہ فرید چیئر کے حوالے سے اچھی نیوز ملیں گی جو کہ خالصاً موجودہ وائس چانسلر کا کنٹیبیوشن ہے ان کا اپنا ذاتی انٹریسٹ ہے ٹھیک ہے اب زہرے جب سربراہ ادارہ کسی چیز میں دلچسپی لیتا ہے تو اس کے نیچے کام کرنے والے ورکر کی ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کام اب آپ کو بڑے اچھے انداز سے اور آپ کی خواہش توقعوں سے بہتر طریقے سے نظر آئے گا ٹھیک سر سریکی ڈیپارٹمنٹ میں ریسارچ کی کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے سریکی ڈیپارٹمنٹ میں نے شروع میں کہا تھا ایٹی نائن میں پناہے لازمی بات ہے جو بھی بندہ ہمارے ہاں ایڈیوکیشن کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ نوکری کا حصول ہے ٹھیک ہے نا تو ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں پہلی پریارٹی ہماری یہی ہوتی ہے کہ جاپ مل جائے تو اس ڈیسپلن میں جاپ کی کمی تھی نائنٹی ایٹ میں ایٹی نائن میں ڈیپارٹمنٹ بنائے اور نائنٹی ایٹ میں صرف دو لیکچر لگے تھے ایک ایسی کالج بہاولپور میں اور ایک جو ہے نا موسن روڈ کالج ملتان میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایٹی نائن میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کا نوٹیفکیشن ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان اینڈ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہم اینڈ میں تھے یعنی ہمارا دوسرا نمبر تھا لیکن اسی ایٹی نائن میں ہی یہاں ڈیپارٹمنٹ بن گیا زکریہ یونیورسٹی ہماری قسمت کے نہ بن سکا وہ جا کے دو ہزار تین میں بھی سینٹر بنا اس کے بعد ڈیپارٹمنٹ بنا پھر آگے اس کا اب وہ ایریا سٹیڈی سینٹر ہے اس میں ایک ڈیپارٹمنٹ کے طور پر کام ہو رہا ہے اچھا کام ہو رہا ہے ہمارا پائنئر ڈیپارٹمنٹ ہے لیکن ہمیں یہاں سے نکلنے والے گریجوئیٹس جو اس ڈیپارٹمنٹ کی پروڈکچن تھی ٹھیک ہے اس میں سے دو بندے پراپر کہیں جا کے پلیس ہوئے لازمی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ اپنے کسی مستقبل کو کسی روزگار کو دیکھتے تھے وہ اس کے مواقع بہت کم تھے اس عرصے میں اس ڈیپارٹمنٹ میں بہت سارا اتار چڑھاؤ آتا رہا اس کے بعد جو ہے نا یہ کالیجز میں اس ڈیپارٹمنٹ کو جب انٹریڈیوز کرایا گیا اور فرس ٹائم جو ہے نا ٹھلٹی سکس لیکچر کے اپائنمنٹ ہوئی ہیں اس سے ڈیپارٹمنٹ کو پھر ایک نیا موقع ملائے آگے بڑھنے کا ٹھیک ہے اس وقت کالیج لیول پہ مور تین فیفٹی کالیجز ہیں جن میں سرائی کی سبجیکٹ کے ٹیچر موجود ہیں ٹھیک ہے اور ایستہ ایستہ سرائی کی شعبے کو کہہ لیں اس کی کارکردی کی اگر جانچنا ہے تو ایٹی ڈائن میں جو ڈیپارٹمنٹ بنا تھا جس میں دو سال کا ایم اے کا کوس کرایا جا سکتا تھا آج دو ہزار اکیس نہیں بلکہ بیس نہیں انیس نہیں اٹھارہ نہیں سارہ نہیں سولہ نہیں پندرہ کل لے لیں تو وہاں نومی جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک ہو رہی ہے تو ڈیفینٹلی یہ لینگویج کا سکوپ بڑھا ہے سرائی کی لیٹریچر کا سکوپ بڑھا ہے اس سے لوگوں کی بابستگی بڑی ہے اس سے لوگوں کے روزگار بڑھے ہیں تو اب یونیورسٹی کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایم اے کورس میں ریسرچ کی ایک اپشنز ہوتی ہے اپشنل ہے آپ چاہیں ایک سو نمبر کی ریسرچ لے سکتے ہیں آپ نہ چاہیں آپ اس کی جگہ پیپر دے دیں ٹھیک ہے اسی طرح اب ہمارے ہاں بی ایس پروگرام زیادہ چل رہے ہیں بی ایس پروگرام میں بھی لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے یونیورسٹی جو ہے نا وہ ایم فل پی ایش ڈی ایم ایس پی ایش ڈی جسے کہہ لیں آپ وہ ریسرچ بیس ڈگری ہے دیفنیٹلی جب ایک ڈسیپلن ایم فل لیول پہ جاتا ہے پی ایش ڈی لیول پہ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اب یونیورسٹی اپنے گریجوئٹ سے ریسرچ کروا رہی ہے اور یہ ریسرچ پرڈیوز کر رہی ہے پھر اس کو ایویلیٹ کرتے ہیں کہ کس قسم کی ریسرچ ہے اس کی حیثیت کیا ہے تو الحمدللہ سریکی ڈپارٹمنٹ میں بی ایس ہو رہا ہے ایم اے ہو رہا ہے ایم فل ہو رہا ہے پی ایش ڈی ہو رہی ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت فل فنکشنل ٹیچنگ بھی ہے اور ریسرچ بھی ہے ٹھیک ہے بی ایس پروگرام اب شروع ہوا ہے ہمارے پاس ایسے کہہ لیں یہ بلکہ یہ موجودہ وائس چانسل صاحب کے دور میں کہہ لیں کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نایا پروگرام ہے اس سے پہلے ہم ایم اے کرواتے تھے ایم فل کرواتے تھے پی ایڈی کرواتے تھے اب ہم بی ایس بھی کروا رہے ہیں ایم اے بھی کروا رہے ہیں ایم فل پی ایڈی بھی کروا رہے ہیں سرائے کی ڈپارٹمنٹ کتنے زیرے تعلیم ہیں ہنڈر سے باو ہے اب تو یہ ہے نا کہ سال میں ہم دو مرتبہ داخلے کرتے ہیں بی ایس میں ایم اے میں ٹھیک ہے ایم اے لاسٹ یا انجینئر پروفیسر ڈکٹر اتھر محبوب وائس چانسلر دی اسلامی یونیورسٹی و باہولپور کی لیڈرشپ میں یونیورسٹی کس ساتھ تک ترقی کر رہی ہے جب سے وہ یونیورسٹی میں آئے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سوال مختصر ہے جواب طویل ہے آئندہ بھی آپ کسی سے یہ سوال ڈریکٹ ایسے نہ کیجئے گا اس کی قسطیں بنائیے گا ٹھیک سر کہ بھئی کیسے کیسے ترقی کی ہے اور کون کون سے شعبوں میں ترقی کی ہے ٹھیک سر اگر آدھے منٹ میں پانچ سیکنڈ میں پوچھیں تیرہ ہزار سٹوڈنٹ سے پنتالیس ہزار سٹوڈنٹ ہو گیا ہے ڈیفینیٹلی ویس چانسل صاحب اپنے بہت سارے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں جب ہی یہ تعداد بتائی ہے جو بھی بندہ سنتا ہے حیران ہوتا ہے کہ یا اکدم اتنا پوچھ پنتالیس ہزار اچھا اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں ٹھیک ہے نا میں کیوں کوئی نیگٹیو معنی نہیں نکالنا چاہتا اس کا مطلب ہے کہ جتنی انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹی کریئٹ کیا ہے ٹھیک تو کیا پہلے یہ اپرچونٹی لوگوں نے بند کی ہوئی تھی ڈیفینیٹلی یہاں کے گریجویٹس نے ہی داخلہ لیا ہے نا اسلامی یونیورسٹی میں کینیڈا آسٹریلیا سے تو نہیں آئے نا اس کا مطلب ہے اس علاقے کے لوگوں کو پڑھنے کے زیادہ مواقع دیئے گئے ہیں یہ کوئی کم بات نہیں ہے جو لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جس بندے کو پتہ ہے کہ اگر اس دنیا میں بندے کا کوئی مستقبل ہے وہ تعلیم اور علم سے وابستہ ہے آج کے دور میں آپ دنیا کی جو مرضی مثال دے لیں کہ پلانے ترقی کیے پلانے کیے ترقی کا وحد درستہ تعلیم ہے تو لازمی بات ہے کہ تیرہ ہزار سے پنتالیس ہزار بندے پر تعلیم کا دروازہ کھلا کرنا یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے دیفینیٹلی انہوں نے ایک اچھے ایڈمیسٹریٹر کے طور پر اور بھی بہت سارے کام کیے جس وقت انہوں نے جائن کیا اچھے فکلٹیاں دی آج تیرہ فکلٹیاں جتنے ڈپارٹمنٹ سے دگنے ہو گئے ہیں فیزیکل انفرسٹکچر کو ڈیویلپ کیا ہے تو ہر وہ شعبہ جہاں جہاں انہوں نے اپنے وی ان کے حساب سے چیزوں کی کمی کوہتائی خامی دیکھی ہے بغیر جھگڑا کیے بغیر متنازہ ہوئے چیزوں کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے ڈیفینیٹلی اس کے اگے آنے نیئر فیوچر اچھے اثرات مرتب ہوں گے تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر ایک ان کے ڈسیپلن کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے کہ کون کون سے نئے ڈسیپلن اس یونیورسٹی میں آئے ہیں کمپیٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کمپیٹر سائنس بات ہے کہ اس علاقے کی ترقی میں آج ہم کمپیٹر ایج آئی ٹی ایج کا نام ہی لیتے ہیں نا انفرمیشن ٹکنالوجی کا زمانہ کہتے ہیں نا تو زہرے اس میں ترقی ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے اس علاقے کی ترقی ہو رہی ہے یہ طرح بہت سارے اور ٹوریزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت سارے نئے ڈپارٹمنٹ ہیں ہم عام طور پر ماتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ تو یہاں تھا وہ فلسپی کو جو ہے نا یہاں ڈپارٹمنٹ نہیں تھا انتھرپالوجی ڈپارٹمنٹ یہاں نہیں تھا اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کسی بھی یونیورسٹی میں بنیادی ڈپارٹمنٹ میں تصور کیے جاتے ہیں یہاں نہیں تھے وہاں ان ڈپارٹمنٹ کو نئے سیرے سے اسٹیبلش کیا ہے نیولی اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہیں ٹائم لیں گے لیکن وہ اس علاقے کی ترقی میں اس یونیورسٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے تو اب کرییشن آف ڈپارٹمنٹ ہو انکریز آف سٹوڈنٹ ہو لازمی بات ہے اس کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی بابستہ ہوں گے سٹوڈنٹ کا رشد بڑے گا اور چیزیں ہوگی تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑا انفرسٹکچر بھی چاہیے بڑی اکامونیشن بھی چاہیے بڑے لیول پہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں بھی چاہیے اور بھی بہت ساری تھی تو وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک تصور بھی رکھتے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور میرے خیال میں یونیورسٹی تیزی سے ترقی کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں کیمٹی ٹائم دیا اور آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑی اچیفمنٹ ہوئی ہے جیتو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات